السلام علیکم پاکستان دنیا میں کسی بھی کرائیسس کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے جو اکنومکس ہیں جو ساری فائنانشل سیچوئیشن ہے اس کو سمجھیں اس کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دیا ہے رزوان صاحب کو رزوان صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر جہاد آپ سنے کیسے ہیں میں بھی اللہ کا کرم سر آپ کو بڑا آپ کا عبور ہے ان ساری چیزوں کو لے کر سپیشلی ویسٹرن برلڈ میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہنچال مچا ہوئے وہاں کے بینکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ امریکن بینکس دیوالیا ہوئے ہیں سیلیکون ویلی بینک کا نام آ رہا ہے اس کے علاوہ سوزلینڈ کے بینکس ہیں مطلب ہم ایک بار پھر کسی بڑے اکنومک ریسیشن کی جانب تو نہیں بڑھ رہے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو ڈڑ لگ رہے ہیں ڈڑنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری ہی زندگی میں جو لاسٹ ٹائم میں سب سے بڑا فنانچل کرائیسز آیا تھا وہ بھی مارچ کے مہینے میں شروع ہوا تھا مارچ 2008 میں سب سے پہلے شروع ہوا تھا رشیا یکرین جانگ بھی مارچ میں شروع ہوئی تھی بسے مارچ کا مہینہ جو ہے نا ریسنٹلی بڑا باری ہے بہت بھاری جا رہا ہے دنیا گلوبلی بھاری جا رہا ہے اور مارچ 2008 کے اندر ہوا یہ تھا کہ بیر سٹرنز ایک بہت بڑا انویسمنٹ بینک تھا امریکہ کا اور ایک دم سے اس کے شیئر پرسیز ڈروپ ہوئے اور اسے بیل آؤٹ کرنا پڑ گیا ایک دوسرے امریکن بینک نے اسے بیل آؤٹ کر دیا لیکن وہ جو کرائیسز تھی وہ پرولانگ ہوئی تیل دی اینڈ آف 2008 یعنی ہمیں جو اصل پکچر تھی جو پھر جو سنامی آیا رومین کرائیسز آئی ہے وہ آیا آگست سپٹیمبر 2008 کے اندر ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مارچ 2023 کے اندر تین امریکن بینکس ہیں ویری بگ بینکس ویری بیگ بینکس ویری بیگ سلور ویلی بینک تو بہت بڑا تھا جو بینکرپت ہوئے ڈیفالٹ ہوئے پھر اس کی نظر اس کی وجہ سے ایک بینک تھا جو کہ فرس ریپبلک بینک جو کہ بیسگلی کہتے ہیں وہ نظر ہو گیا لہر کی اور اس کو پھر دوسرے کیارہ امریکن بینکس نے اپنے پیسے ڈپوزٹ کر کے اس کو بچائیا ہے لاسٹی جس کو میں بالکل سپریٹ ایشو کہتا ہوں ہے کریڈٹ سویس کریڈٹ سویس جو ہے وہ ایک کمپلیٹی ڈیفرنٹ کٹیگری کا بینک ہے اس کے کریڈٹ سویس کے جو اس کے ایکویزشن ہوئی ہے بائی یو بی ایس اس کے جیو پولیٹیکل کونسیکنسز ہم دیکھیں گے بعد میں لیکن جو سب سے اپورٹن چیز ہے نا 2008 میں 2023 میں جو مارچ 2008 میں شروع ہوا اور جب مارچ 2023 میں اس میں بہت زیادہ فرق ہے فرق یہ ہے کہ مارچ 2008 کے اندر بینکس نے میں بیسکلی کہوں گا کہ دیکھ کمیٹڈ فراود بہت میسیف لیول پر انہوں نے فراود کیے گئے تھے یعنی انہوں نے اس طرح کے لونز دیئے جن کو باہر میں جا کر ایک 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 رونیم یودوا ہے ننجا لونز ننجا لونز میننگ نو انکم نو جوب نو ایسٹ کہ ایک انسان ہے اس کے پاس کوئی جوب بھی نہیں ہے کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے کوئی ایسٹ بھی نہیں ہے اور اس کو ایک گھر کا مالک بنا دیا ہے مارگیج دے کر اور وہ نائنٹی ایٹ سے شروع کیا تھے انہوں نے اس طرح کے لونز دینے شروع کیا وہ تھے نائنٹی ایٹ سے اور پورے دس سال لگے کہ وہ ایک بہت بڑی ایک لہر بنی ہے اور اس نے جا کر ونہی ایسٹ بہت بڑی ایسٹ بہت بڑی آنےڈی ایٹ سے لیکن جو میں مارچ چو تھا انتون ٹونی سرے میں میں وهے ایسٹ بینکس ایسٹ بینکس ہو جائی آسٹ بینکس یعنی کوئی ایسٹ بینکس ایسٹ بینکس کام نہیں تکیے ہوئے لیکن اس سے باوجود یہ بینکس ڈیفالٹ کر گئے جس کا مطلب ہے کہ there is something systematically wrong اس ستم اسے فنانشل سسٹم میں کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ بینک ڈیفالٹ ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہے وہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہوا ہمیں یہ سمجھنا کہ ہوا کیا ہے ایک تمنالوجی سے جسے ہم کہتے ہیں بینک رن کہ بینک رن بینک رن ہوئے ایک دم سے جو بینک کے کلائنٹس ہیں وہ آئے اندر اپنے ڈیپوزٹس ویڈراؤ کر دی ہیں پیسہ نکالنا شروع کر دی ہیں لیکن جو سب سے اپورٹن چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ بینک چلتا کیسے ہے اچھا بینک کے اندر بیسکلی جو سب سے اپورٹن چیز ہے جس رہا آپ ہیں آپ کو آپ اگر اپنا ایک کرو رپیہ ایک بینک کے اندر ڈیپوزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک بینکنگ کے اندر ایک سسٹم ہے جسے کہتے ہیں فریکشنل ریزرف بینکنگ ٹھیک ہے اس کے مطابق بینک جو ہے نا جو آپ نے ڈیپوزٹ کیا بینک آنلی اس کی لیگل اوبلگیشن یہ ہے کہ وہ آپ کی 10% ڈیپوزٹ نے اپنے پاس رکھے گا اور آپ کے ڈیپوزٹ کا 90% لون آٹ کر دے گا انویسٹ کر دے گا اور وہ بینک نے کرنا ہے کیوں ہے کیونکہ بینک نے پیسہ بنانا ہے اس کے بغیرے وہ چالے نہیں سکتا اس کے بغیرے وہ چالے نہیں سکتا اس کے وہ انٹرسٹ پر جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اسی بیس پر دیتے ہیں اب آپ نے اپنا کیا ہے کروڑ پے ڈیپوزٹ کی ہے بینک نے وہ 90 لاکھ جوئے آپ کا 90 لاکھ جوئے وہ کسی کو لون آٹ کر دی ہے کسی بندے نے اپنا کارو بار شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ جس بندے کو لون آٹ کیے وہ پاکہаничے ہوں کے وہ 80% سوریے سیکلا کھریڑے گا وہ بندہ وہ 90 لاکھ فرز کریں 90 لاکھ کا کھریڑے اس بندے سے وہ بندہ بھی 90 لاکھ اپنے بینک میں ڈیپوزٹ کرے گا اب اس کا بینک بھی یہی کرے گا ٹین پرسنٹ ہولڈ کرے گا اور نوے لاکھ انویسٹ کر دے گا نہیں نوے لاکھ نہیں یعنی نائنٹی لاکھ کا نائنٹی پرسنٹ جو بنتا ہے نا وہ دے دے گا لون آؤٹ کر دے گا یا انویسٹ کر دے گا اور یہ کرتے 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 ایونچوڈی کیا ہوگا جو آپ کا ایک کروڑ پی ہے نا جو آپ نے ڈپاؤزٹ کی ہے وہ میکرو اکنومک سسٹم میں دس کروڑ میں کنورٹ ہو جائے گا سو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اب بینک رن میں کیا ہوتے ہے بینک رن میں یہ ہوتے ہے کہ اب آپ کا بینک ہے فرض کریں اس کے سو کلائنٹس ہے ٹھیک ہے سو کلائنٹس نے اس کے اندر پیسے دپاؤزٹ کیے ہوئے ہیں ہوتا کہ ہے کہ سرٹنلی بیس کلائنٹس آتے ہیں وہ اپنا کہتے ہیں میں سارا پیسہ ویڈڈراؤ کرنا ہے that is where the bank is going to default کیونکہ اس نے تو ان سو کلائنٹس کا صرف دس پرسنٹ باقی سارا تو اس نے لون آٹ کر دیا ہوئے یا اس نے انویسٹ کر دیا ہوئے تو بینک کے پاس ایری ٹائم پورا کا پورا دپاؤزٹ نہیں پڑا ہوتا ہے نہیں پڑا ہوتا ہے یعنی کہ لوگ نکلوانا شروع کر دیں تو پھر پڑتو پڑ جاتا ہے پھر وہ ہوتا ہے جو ادر ہوئے ہے نہیں تو پھر پیپل آر رویڈ رویڈر منی اچھا اس کے اندر اب یہ فرسٹ آفال جو سب سے اپورنٹ چیز ہے ہم آتے ہیں کہ کووڈ جب آیا نا اوکے اس کے لئے کووڈ سیلیکون ویلی بینک سینیچر بینک اور سلور گیٹ بینک یہ تینوں کووڈ کے نظر ہوئے ہیں ہوا کیا ہے کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ پیسہ پرنٹ کیا لوگوں کو پرنٹ کیا ہے لوگوں کو دیا ہے ٹھیک ہے اب کفی زیادہ پیسہ کووڈ کے دوران ہیلتھ کیر سٹارٹ اپ لائف سائنسل سٹارٹ اپس کے اندر یعنی میں خود اس کا ویٹنس رہا ہوں میں نے یہاں پاکستان پہ بیٹھ کے کالیفورنیا کندر کام بھی کی ہے جتنے زیادہ سٹارٹ اپس کالیفورنیا میں نکلے ہیں انمیجنیبل تھا ملیندھ 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 دولار کی فنڈنگ ملیا ہر کسی کو اور وہ ام سرنلی شور کہ وہ اپنی بینکنگ سیلیکون ویلی بینک کے ساتھ ہی کر رہے تھے اب سیلیکون ویلی بینک کے پاس سیلیکن بینک نے پیسے بھی بنانی ہے سو کیا کیا ہے انہوں نے سیلیکن سٹارٹ بائنگ یو ایس ٹریجوری بانڈ اوکی اب یہاں پہ پروبلم کیا تھا وہ ٹریجوری بانڈ کی جو وہ تھی نا پیمنٹ جو انٹرس پیمنٹ تھی وہ باٹم پہ تھی لویسٹ ایور آلموست زیرو پرسنٹ انٹرس پیمنٹ تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیش آپ نے وہ کیش کہیں سبھال کے رکھنا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی آپ کے جو یہ ٹریجوری بلز ہیں ان کے اندر کوئی اپریسییشن آئے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن سیلیکن ویلی بینک کے کیس میں ایسا ہوا نہیں ہوا کیا کہ ایس سون ٹو تھاؤزنڈ جب کوویٹ سبسائد ہوئے تو یو ایس فیڈرل ریزرف کے جو چیئر میں تھے جروم پاول اسے انٹرس پیمنٹ برہانے شروع کرتی ہے اب کیا پروبلم ہوئے کہ جو ٹریجوری بونڈز سیلیکون ویلی بینک کے پاس تھے ان کی مارکٹ ویلیو ڈروپ ہونے شروع ہوگی کیونکہ انٹرس ریٹ تو اوپر جا رہا ہے لیکن ان کا تو انٹرس ریٹ آلموست زیرا پرسنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے لاؤسز کفی زیادہ بڑھنے شروع ہوگے اور دوسرا کیا ہوا کہ جس سٹارٹ اپس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو فنڈنگ ڈریکٹل ہی نہیں ملتی ان کو ملتی ہے فنڈنگ تھوڑھ وینچر کیپیللس فرمز کے تھوڑھ اور ان وینچر کیپیللس فرمز نے جا کر ان سٹارٹ اپس کو گائیڈنس دینی شروع کر دی کہ ہمیں لگ رہا ہے تمہیں سیلیکون ویلی بینک سے پیسے نکال لو کیونکہ انہیں تو پیسہ ان بانڈ پر انویس کیا ہوا ہے جن کی تو اب وہ ویلیو ہی نہیں مارکٹ ویلیو ہی نہیں رہی تو وہ بس پھر یہ ہوا کہ پیپل لوگ گئے ہیں اور لوگ نے میسیف یعنی اب سٹارٹ اپس کے ملیونس اف ڈالرز کی ڈپوزٹس ہوں گے اور ایسا تھا بھی ویڈراؤگنا شروع کر دیا ویڈراؤل کی ایکسٹریم یہ پہنچ گئی کہ ونسٹے کو ایک دن کے اندر بیالیس ارب ڈالر کے ویڈراؤل سوئے بیالیس ارب ڈالر 42 بلیون ڈالر کے یعنی تو یہ یعنی کہ انویسٹر سے جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں انہوں نے یہ افواہ پھلا دی انہوں نے یہ افواہ پھلا دی اسی لیے تھی کہ سیلیکون ویلی بینک نے ایک خرکت یہ کی کہ انہوں نے کوویٹ گیا ہے تو فنڈنگ مند ہو گی تو ڈپوزٹس ہونے بند ہو گے نئے سٹارٹ اپس ہونے بند ہو گئے انہوں نے اپنے ٹریری بانڈ سیل کرنا شروع کر دی جس کو انہوں نے بہت زیادہ لاؤس کندے سیل کی ہے پھر انہوں نے پھر جا کر انہوں نے ایک اناؤنس کی کہتے ہیں ایک سیریز یعنی ایک راونڈ آف فنڈنگ اناؤنس کر دی جب وہ جو راونڈ آف فنڈنگ انہوں نے اناؤنس کی تب جا کر فرمز سیلیکون ویلی بینک اس وجہ سے اور گیا کس طرح سپیکولیشن وغیرہ کی بیس پہ کس طرح تباہ ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتے ہیں باقی دونوں بینک تھے سیگنیچر اور سلور گیٹ بینک یہ دونوں تھے موسٹلی کرپٹو مارکٹ کے اندر اب لوگوں نے کافی زیادہ کرپٹو کرنسی سکری دی تھی کووڈٹ کے دوران اس کا آپ بھی ویٹنس ہوں گے آپ کے دوستوں نے بھی کافی پاسا لوس کیا میرے بھی دوستوں نے کافی پاسا لوس کیا جب میں ان کو منع کرتا ہوں اور ان کا بھی یہی سینو ہے کہ کرپٹو بیٹکوائن سکسٹی تھاؤزن ڈالر سے بھی اوپر جا کر اب نیچے آ کر ہاف ویلیو پر ٹریڈ کر رہے اور ان دونوں بینکس نے بھی یہ کیا وہ تھا کہ ڈپاوزٹس کو کرپٹو کرنسی میں چینج کر لیا وہ تھا تو جب کرپٹو کرنسی کریش ہوئی ہے تو یہ بھی اور گئے ہیں فرس رپبلک بینک سیف اسی وجہ سے فرس رپبلک بینک سیریس تی سپیکلی سپیکلیشن کے نظر ہوئے کہ اس کے جس تن سیلیکون ویلی بینک نے اپنی بارہ ڈالر پہ 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 گیارہ بینک کو جا کر اس کے اندر تیس ڈالر ڈالر ڈالنے پڑے کہ یہ بینک ڈوب نہ جائے کیونکہ فرس رپبلک سموٹ بگر بینک ہے سیلیکون ویلی بینک سے اب یہ پرانی نیوز ہوگی ہے اب سیلیکون ویلی جو اس کے اندر جس نے گین کیا امریکہ اندر وہ گولمن سیکس نے ٹھیک ہے وہ تریڈیشنل پلیئرز تریڈیشنل انٹیلیجن پلیئرز تریڈیشنل انٹیلیجن یعنی وہ ہمیشہ کسی کی میری پی پیسہ بنانے والا جو گولمن سیکس ہے نہ اس نے ملیشیا کو چھوڑا نہ اس گریز کو چھوڑا ہے انٹیلی کو نہیں چھوڑا اس نے انکو بھی پتک ہوا کیا جتنے بھی جو تریڈیشنل بانڈز سیکنون ویلی بانک کے پاس سب کے سب گولمن سیکس نے خرید لیا اور بس گولمن سیکس نے انکو پنے پاس سب رکھنے ان دیو ویٹ ویٹ ویٹو مچور اور جو گولمن سیکس رکھنے رکھنے 2.5 بلین ڈالر ویٹ 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 سب سے زیادہ بینیفیشری خون ہے وہ اس اس پیسی تو سیکنون ویٹ بانک کی ایک برانچ ویٹ 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 ایک بانک بلکل اپنے امریکن کاؤٹرپار انہوں نے پھر ایک فسیلیٹیٹ کی ڈیل ہیٹ سیلیکون ویلی بینک جو یوکی میں اس کی آٹھ ارب ڈالر سے آدھ کے دیپوزیٹ سے سکس ارب ڈالر سے آدھ کے اوٹس سیلیڈنگ لون سے اور ہیٹ سیلیکون ویلیو پی کی ایک پونڈ کی اور انہوں نے بینک ارب زیادہ تو اسی کی بات ہو رہی ہے نا جو سویس بینک سویس بینک کریڈ سویس جو ہے یہاں پر بھی پیسے جمع ہوتے تھے آپ کے بینینرز کے دنیا بھر سے ہر کسی ہر کسی سویس پاکستان میں بھی بات ہوئی تھی زرداری کے اور سویس بینکنگ کا یہی تھا کہ کہ آپ دپوید کریں nobody will ask یعنی ان کی یہی تھے بینکنگ سیکرسی laws بہت سخت تھے اور credit swiss بہت پرانا پلیئر رہا ہے اس کے اندر اب credit swiss یہ کٹیگری بینک جنگے ہم کہتے ہیں g-sibs g-sibs کا مطلب ہے global systematically important banks so کہنے کا مطلب ہے very very important banks very very یعنی جن کی global importance ہے 20 bicicry banks یہ ان میں سے تھا جو big players ان میں سے ایک player آؤٹ ہوئے اس لئے آپ کہہ رہے تھے ان کی geopolitical implications ہوں گی اس کی geopolitical implications ہمیں نظر آئیں گی آگے جا کر کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ جس credit swiss یہ basic component ہے اس کے default ہونے سے اس کے اندر کسی قسم کی financial weakness کے ویڈے سے global financial system کو بہت massive shock لگ سکتا ہے اور اب بھی سے نیوز آرہی ہیں دو banks خاص طور پر ڈوچ bank جرمانی اور city group america کا اس کو اور لوگوں نے watch کرنا شروع کر دی ہوئے کیونکہ وہ ہی دو بینکس ہیں جن کے سمور ملتے جلتے حالات ہیں یہ تو بہت بڑے بینکس ہیں یہ بہت بڑے بینکس بہت بہت بڑا بینک تھا کریٹ تو اس خیر جائنٹ تھا اب کریٹ سویس جو ہے اس نے اپنا نام کمائی بدنامی اندر ٹھیک ہے اور اتنی بدنامی اس نے کمائی ہے کہ وہ مجھے لکھنی پڑی ساری ساری کہ ڈکٹیٹروں کا پیسہ بچائے اندر فردین مارکوس کرپ لوگوں کا پیسہ بچائے فردین مارکوس کی دس عرب ڈالر اس کی بیوی دس عرب ڈالر اندر نے فیک نیمز کے اپر اپنے بینک میں جمع کر کے رکھے بس ڈالر آتا رہے ڈالر آتا رہے نائجیرین ڈکٹیٹر سانیا بچا اس کا بھی پیسہ نے بچا کر رکھا ہوا تھا اسی طرح ہی پھر جیپنیز مافیا کے لئے منی لانڈرنگ کرتے رہے بلغیرین ڈرگ ایک تھا ڈرگ ٹرافکنگ گینگ تھا جس کے کرتے ہوئے امریکہ نے پونے تین ڈالر کا فائن لگایا کہ انہوں نے امیر امریکیوں کے پیسے ٹیکس ایویزن کیلئے طریقے کار نکال اور امریکہ نے دو ہزار چودہ کے اندر سویٹسر لینڈ کو فورس کیا تھا کہ اپنے بینکنگ سیکرسی لاز تبدیل کرو یعنی جب امریکہ کو اپنی پڑی ہے تو پھر امریکہ نے دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے قانون بھی تبدیل کروا دی پھر اس کے علاوہ اس بینک نے ایک کمپنی تھی گرین سل کیپیٹل ٹھیک ہے اس میں ڈیویڈ کاملون کا بھی چھے کرو ڈالر کے شیر تھے وہ ڈوبی تو اس کے اندر بھی انہیں لگ بھگ 10 بیلیون دولار لوس کیے پھر ایک امریکن چھوٹا تھا ہیچ فند تھا ارکے گف وہ بھی جب ڈوب ہے تو اس کے اندر بھی پیسے نے لوس کیے اور سنس لارس یا اکٹوبر 2022 یہاں تھی بھی ڈیپاوڈیس کلائنٹس نے ویڈراؤ کرنے شروع کر دی ہو گئے اور اس ویڈراؤول کی وجہ سے we come to this march کہ سویس نیشنل بینک کو پہلے 53 بلیون دولار انجیکٹ کرنا پڑتا کرتا کرتا سویس کے اندر 53 بلیون دولار یہ سویسر لینڈ کی حکومت کر رہی سویسر لینڈ کی حکومت ہی سمجھ دیں لیکن سویس نیشنل جیسا سٹیٹ بینک پاکستان ہے نا 53 بلیون ڈالرز انجیکٹ کیے نہیں بنا بات نہیں بنی بات نہیں بنی پھر UBS کو پکر کے اور دیکھیں یہ بیس کافی بڑی اندر نے ایک ٹیپ کو کہتے نا کہ وہ ہم کیا کہتے ہیں یعنی انٹی کمپیٹیٹیو لاؤز کمپیٹیشن لاؤز جو ہوتے ہیں دو بگ پلیر جانے ان کو آپ مرژ نہیں کر سکتے ان کی ایکوزیشن ہی ہو سکتی اس کو کر سرپاس سرپاس انہوں نے ایکوزیشن کروای ہے UBS کو انہوں نے کہا کہ buy credit space the day سویس گورمنٹ نے 173 billion ڈالرز کا دیا ہے گیرنٹی کہ جو بھی لاؤز ہوں گے up to 173 billion ڈالرز سویس گورمنٹ ان کو bear کرے گی bear کرے گی تو similar یہ بالکل وہی چیز ہے جو بیر سٹرنز کے ساتھ ہوا تھا مارس 2008 میں یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو 2008 کا گلوبل کریس تھا وہ بھی آتے شروع تھا bear سٹرنز was going broke اور US گورمنٹ نے اسپیشلی جو جو Federal Reserve Bank of New York اس نے فسیلیٹیٹ کروای تھی bear سٹرنز کی acquisition by JP Morgan 30 سٹرپ ڈالر جو تھے basically Federal Reserve Bank of New York نے دیئے JP Morgan کو to buy bear سٹرنز اور اس کے بعد جا کر اس کے باوجود after six months we had a global financial crisis لیکن جو اب crisis جو مجھے نظر آرہا ہے اب جو crisis جس کی طرح یہ بہت important ہے کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوا ایسے نہیں تھا کہ because of COVID ایک دم سے COVID is part of the reason لیکن اس کی شروعہ 2008 سے شروعہ نے کر دیا اب جہاں تک ہم بات کریں تو پاکستان ہم بات نہیں کرتے and a lot of people don't know کہ post 2008 جس کو اکیڈیمکس 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 ہیں جس کو کہتے the age of cheap money or the age of easy money first time in history آپ نے 0% پہ ریٹس لے آگے نیشنل بینکس سارے کے سارے اور 2008 کے قرآنس کے پاڈ یہ ہوگا ہے کہ first of all interest ریٹس ہیں گٹ کی ہے federal system sorry of u.s نے دوسرا کام یہ کیا کہ congress کے تھو ایک پروگرم شروع کیا جسے کہتے ہیں Troubled Asset Relief Program جس کے اندر پانسو ارب ڈالر دے کر bail out کیا گئے جس کے اندر AIG کو bail out کیا گیا Freddie Mack Fanny May کو bail out کیا گیا گیا اس وقت اس لئے کام کیا تھے کام کام کیا سکے 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 بڑھائی جا سکے بڑھائی ٹائم پیر تھا کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے زیادہ بتایا بھی نہیں کیا ٹھیک ہے نا کافی تیزی تیزی سے ان کو کرنے پرے کام سب کے سب لیکن ایک اور بھی پلیئر تھا چائنا چائنا نے ساتھ سورپ ڈالر دیا تھا to bail out the United States economy ہاں وہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ چائنا نے بڑا کردار یعنی چائنا نے کردار بڑا ادا کیا لیکن بتایا ہمیں کبھی بھی نہیں یعنی چائنا اس کی شوخیاں بھی نہیں کرتا نیر زیرہ انٹریس ریٹ کے اوپر یعنی چیپ مینی کے اوپر کہ ہوت مینی آیا ہے ہوت مینی آیا ہے پیسہ آیا اور انجیکٹ ہو آپ کے بینک میں انجیکٹ ہوئے بینک میں یعنی جو United States government نے جو حرکت کی تھی پوسٹ 2008 کہ فرسٹ اف آل انہوں نے 475 بلین دولارز bail out میں دیئے یہ بوش کے last month تھے بوش کے آخری مہینوں میں وہ تھا جب اوباما آیا ایک بینا Obama نے آکر ایٹھ سو ارب ڈالر کا stimulus package دیا تھا ان بینک کو اور وجہ کیا تھی کہ آپ کا credit crunch اس لیے create ہو جگا ہوا تھا کہ آپ نے اتنی زیادہ riskی borrowing جو تھی 98 سے شروع کر دی ہوئی تھی کہ آپ کے اتنے زیادہ جو کہتے ہیں mortgage backed security وہ بسکتالی ان کی وہ worthless paper بن چکے ہوئے تھے لیکن ان کی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ورثلیس پیپر لیکن آپ اس کو جو کونفیدنس ہے نا ٹرست ان کونفیدنس کو بحال رکھنے کے لیے کہ نہیں یہ ورثلیس پیپر نہیں ہے اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہے نا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اس کے لیے فیدوری ریزرف سسٹم کو پیسہ پمپ کرنا پڑا تھا بار بار that the money is still there the money is not lost یہ بڑا ضروری ہوتے ہیں جو مورن فنانشل سسٹم ہے کہ trust and confidence break ne ہونا چاہیے اس کو maintain رکھنے کے لیے پیسہ inject کنا شروع کرتی ہے پیسہ inject کیسے ہوتے ہیں فیدوری ریزرف سسٹم پہلے اپنے انٹرس پیٹ نیچے کرتے ہیں what does the government do then the US government then issues treasury bonds ٹھیک ہے اور وہ treasury bonds کے تھروں وہ فیدوری ریزرف سسٹم کو دے کر cash لے لیتی ہے on near zero interest اسے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ US government اس کی borrowing cost وہ نیچے رہتی ہے لیکن economy کے اندر پیسے چلتے رہتے ہیں اور پیسے کی ایک بڑی امپورٹن چیز ہے یعنی ایک بڑی امپورٹن پوائنٹ about paper currency paper currency is not wealth yes it's just a bond it's just a guarantee it's just a guarantee یعنی اس کا جو main مقصد ہے وہ ہے transaction transaction یعنی اگر میں نے آپ سے کچھ خریدنا ہے تو مجھے اس کے بدلے آپ کو کچھ دینا ہے کچھ guarantee دینی ہے یہ وہ guarantee this is not wealth this is just a guarantee this is just a guarantee an agreement between two parties an agreement اس میں agreement between us لیکن guaranteed by the government guarantee اچھا آپ نے hot money کی بات کی نا یہ غلطی آئی تھی امران خان کی حکومت نے بھی کی تھی 2019 کے start میں آپ کو یہاد ہوگا i think رضا باکر تھے جب نینے آئے تھے انہوں نے hot money کو بہت زیادہ encourage کیا بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہوا پاکسانی بینکس میں آپ کو یہاد ہوگا بڑے lower interest rates پہ یاد ہے یاد ہے مجھے تو وہ آپ کے خیال میں وہ غلطی تھی کیا اس وقت ضرورت تھی پاکسان کی نہیں اس وقت ضرورت تھی اس وقت COVID چل رہا تھا نہیں نہیں COVID سے پہلے کی بات ہے یہ بات ہے 2019 کے شروع کی 2019 کے شروع میں جب ان کو بڑا current account deficit کا مسئلہ تھا ڈالرز کم تھے پاکسان ڈالرز کم تھے خاندار صاحب کی وجہ سے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے بڑے lower interest rate پہ بڑا اس پر ذکر ہوا تھا کامران خان بھی ڈسکس کرتے تھے کہ hot money بہت زیادہ آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ بہت کم interest پہ لیکن اس کے بعد interest rate بڑھانا تھا اور جنہوں نے پیسہ inject کیا تھا ان کو زیادہ پھر دینا پڑھا تھا اچھا وہ hot money کا جو concept تھا وہ اس سے پہلے سے شروع ہو چکا ہوا تھا یعنی اگر ہم کہیں کہ غلطی تھی وہ غلطی اس لئے نہیں تھی کہ چلے میں آپ کو ایک بڑا macro picture دیتا ہوں آپ نے ایک انسان کو نشے کی لط لگا دی ہے اب آپ اس سے نشہ ہوتاریں گے تو اس کو withdrawal effect آئے گا تو وہ withdrawal effect جو ہے وہ یعنی اس withdrawal effect کو minimise کرنے کے لئے پھر وہ اور نشہ دینا شروع کر دیتے ہیں this is hot money کہ آہ since 2008 جو federal reserve system ہے آپ اس کا ایک ٹاک کو سمجھ دیں کہ وہ central bank ہے دنیا کا کیونکہ اس نے اس کے پاس control ہے اس کرنسی کا جو کہ 62% دنیا کی جو انٹرنیشنل ٹریڈر اس نے شرد ہوتی ہے تو that person is very important اس وقت 2008 میں جو بندہ تھا اس کا نام تھا بن بناند کی یہ اس کا آئیڈیا تھا کہ let's کہنا یہ جو banks collapse ہو رہے ہیں اور literally ساڑھے banks collapse ہو جانے تھے اس نے یہ فیصلہ کیا اور اس نے جا کر بیسکلی ایڈوکیٹ کیا اس بات کو to first of all اس نے کی بات جورج بوش تھے اور پھر اس نے اوباما کے ساتھ بات کی کہ ہمیں banks کو پیسے دینے پڑیں گے انہوں نے بہت زیادہ پیسہ ان کا بہت زیادہ پیسہ رسکی ایسٹس میں پھنسا ہوئے وہ اس رسکی ایسٹس سے پیسہ پھنا نکال بھی نہیں پا رہے کیونکہ ان ایسٹس کی جو ویلیو ہے ایک تو ہوتی ہے ریٹن ویلیو ایک ہوتی ہے مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو بہت نیچے جا چکی ہے انہیں پیسہ چاہیے لیکن اس کے لئے پھر ایسٹس کے لئے پھر اوپاما نے 800 ارب ڈالر بھی دی ہے لیکن بینکس نے کیا کیا بینکس نے یہ کیا کہ انہوں نے لنڈنگ نہیں کی پیسے نہیں دیا لوگوں کو یعنی سمال بزنسز کو پیسے لون نہیں آؤٹ نہیں کیا الٹا اپنے آپ کو جو سینئر بینکر سندھے ہیں بیس ارب ڈالر کے بونسز دیئے سیف دو ہزار گیانہ کے اندر جس کی وجہ سے پھر ان کے ذہن میں بینٹ برنار کی کے دن میں اب ایک اور کتنا بات ہے کیا کیا جائے پھر اس نے حرکت کی جا کے جہاں پر میں آقا ہوں گا کہ جو فیڈر ریزرف سسٹم آف امریک ہے اس نے اپنے آپ اپنا جو رول ہے نا کردار وہ خود بخود ہی چینج کر لیا یعنی بینگ دا منی مینجر اب فیڈر ریزرف سسٹم جائے نا وہ ایکنومک گروتھ بھی منٹر کرے گا جو کام یو ایس گورمنٹ کے ایکنومک گروتھ لے کر آنا ایکنومک پروسپریٹی لے کر آنا اس کے اندر فیڈر ریزرف سسٹم نے اپنی ٹانگ ڈال دی کیسے ڈالی انہوں نے ایک وہ کام کیا جو کہ جاپان کے اندر نائنٹی ٹو سے ہو رہا تھا اسے کہتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ایزنگ اب کوانٹیٹیٹیو ایزنگ کیا تھی کہ فیڈر ریزرف سسٹم نے وہ جو رسکی ایسٹ تھے مارکش بیش سیکیورٹیز جن کی کل ورث فائیو ٹریلین ڈالرز تھی پانچ خرب ڈالر فیڈر ریزرف سسٹم نے وہ خریدنے شروع کر دیا جو کہ یعنی یہ نہیں کہ وہ خرید نہیں سکتے لیکن پہلے کبھی ایسا کام کیا ہے نہیں یعنی جو بینک آف جپان اسے بھی یہ حرکت نہیں تھی جو کہ فیڈر ریزرف سسٹم نے کی کہ سٹارڈر بائنگ کمیرشل پیپر کمیرشل بانڈ کمیرشل بانڈ یہ کمیرشل بانڈ خریدنے شروع کر دیا اور کتے خریدے انہوں نے 25% of 5 ڈالرز اتنا پیسہ انہوں نے through quantitative easing بینکس کو دیا اب بینکس کیا کرتے ہیں اب بینک برنانگی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں بینکس کو پیسے اس طرح دوں گا ان کا جو رسک ہے وہ کم کر دوں گا تو یہ پھر لونس دینے شروع کر دیں گے لیکن بینکس نے کیا حرکت شروع کر دی جو پیسے آئے انہوں نے پیسوں سے وہ ہی assets دوبارہ خریدنے شروع کر دی ہے جو کہ federal reserve system خرید رہا why federal reserve system کی ذہن میں بینک برنان کی ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ assets جب خریدوں گا تو ان کی price appreciate ہوگی تو price appreciate ہونے سے ان کا جو demand بڑھ جائے گی تو بینکس نے کیا حرکت کی کیونکہ federal reserve system یعنی theoretically unlimited amount of dollars print کر سکتا ہے تو بینکس نے بھی یہ دیکھا کہ اچھا ہے وہ federal reserve system کا خرید ہے تو ہم بھی یہی assets خریدیں شروع کر دیتے ہیں تو ہم جو profit to increase their profit they started doing this تو یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ جس مقصد کے لئے quantitative easing کو introduced کیا بینک برنان کی نے وہ ابھی تک achieve نہیں ہوا وہ achieve نہیں ہوا bankers نے اپنے commissions کو increase کرنے کے لئے وہی assets خریدنا شروع کر دی ہے یہ assets جس کی وجہ سے جو main مقصد تھا quantitative easing کا وہ پورا نہیں ہوا جس کا problem کیا ہوا اس کا direct problem ہوا امریکہ کی politics کے اندر آپ کو یاد ہے occupy wall street بھی ہوا تھا ایک چلی تھی پھر آپ کو یاد ہے انہی دنوں کے اندر tea party بہت پورفل ہو رہی تھی وہ tea party اسی وجہ سے پورفل ہو رہی تھی because the tea party وہ represent کرتی ہے امریکہ کی blue collar workers کو اور جس کی وجہ سے جو political upheaval تھا امریکہ کے اندر وہ کافی تاب بڑھنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے the banks federal reserve system نے کیا حرکت کی کہ they try to you know like this is something they shouldn't have done انہوں نے ایک کہتے ہیں stock market کا bubble کریٹ کنا شروع کر دیا کیا کیا انہیں they started another round of printing the money and giving it to corporates and corporates نے کیا حرکت کی اپنے ہی shares stock market سے خریدنے شروع کر دیا جس کی وجہ سے ان کے stock shares appreciate ہونے شروع ہو گیا یعنی apple جو ہے اس نے کوئی نیا product invent نہیں تھا کیا وہ اپنے وہی product بیچ رہی ہے لیکن اس نے 20 ارب ڈالر کے stocks خرید دیا جس کی وجہ سے share prices ان کے اوپر سے اوپر جائی جا رہے ہیں اسی طرح یہاں google تھا اسی طرح microsoft یعنی جتنے بھی facebook سب کے سب tech sector tech sector tech sector کو extreme level پہ federal reserve system اس monetary policy کو through inflate پھر کیا ہوئے کہ لیکن پھر آپ کا ایک سرتن طبigon اس کا اندر تو کہتے ہیں نا کہ دی Gilbert کھر گٹنگ ایک پھر ایک پھر ایک طبق جس کا بہتن ہی فائدہ نی ہو رہا یہاں پڑا ہے ڈاللد ڈڈوڈر accordingly آ majority شرعiks ڈیott ڈالا ش ڈا ڈال 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 ڈー ڈی ڈب ڈ ڈ ڈ جو فیناچل سیکٹر ہوں اسے فیناچل سیکٹر اسے پہلے ایسی بھی تھی سافٹملہ بٹر حاصل اے تیجا دیجے حاصل اے تیجا کرنے کے ساتھ بھی اگر پناہan ٹھیکٹ شکریہ ملے پر دین بانکنگ سیسٹم تو فنانشل سیکٹر جا فنانشل سیکٹر بانکنگ بھی ایسی ہے آپ کچھا ہے آرڈٹ فرم بھی آراتی ہیں فنانشل سرونٹا دیجا ہے اور ان سب نے اپنی لابنگ کی کانگریس اندھا کافی زیادہ کافی زیادہ پیسے بغیرہ دیئے کہ بھائی اگر تو ہم نہیں رہیں گے تو یو ایس اکانومی بھی نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی ہیجیوینی بھی آپ کے ختم ہو جائے گی ہیجیوینی بھی ختم ہو جائے گی اس چیز کے اگینس ڈانلڈ ٹرم پایا تھا کہ یہ چیز ہم نے ختم کرنی ہے امریکن سسٹم کے اندر سے تو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرم کا جتنا بھی جو ہے سپورٹر وہ آپ کو بیبل بیل پہ ملے گا رسٹ بیل پہ ملے گا جہاں پہ امریکنے ایٹیز نائنٹیز کے اندر اپنی انڈسٹرییں پیکر کے چائنا سنٹ کی تھی اور آپ کی میڈ ویسٹ کے اندر یعنی کہ وہ جو پرو مینوفیکچرنگ وائس پرو مینوفیکچرنگ وہ کہہ رہے کہ بھینگ دے مینوفیکچرنگ بیک بھینگ دے مینوفیکچرنگ بیک یعنی جو یہ جو فنانشل انسٹیٹوشن ہے نا وہ بیسکلی ویلت کریٹ نہیں کرتا وہ بیسکلی ایک کسٹ ہے یعنی آپ جب اپنی اوہ میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ دو یعنی کہ دو دو تھوٹ پروسیس ہیں امریکہ میں مطلب Trump کہنے یعنی کہ ایک ہے جو کہتا ہے مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کرو ایک کہتا ہے کہ نہیں اپنی فینانشل مینوفرنگ کے طرح بڑھو آگے اور وہ آپ کی انسسٹینیبل ہے وہ تو ایک جگہ پہ آگے دیوار آ جائے گی جب آپ بس انٹرسٹریٹ بڑھاؤ کام کر کے اس طرح کھیلی جاؤ ہات مینی کو پمپ کرواؤ اس کے بعد جب آپ کو واپس دینا پڑتا ہے اور لوگ اگر ویڈراؤ کرنا شروع کرنے ختم آپ ختم ہے یہ تو انٹرسٹنگ چیز ہے یہ ریزن ہے ان کے ڈاون فال کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہی ریزن ہے ان کے ڈاون فال کی کیونکہ جو جو ریزن تھی کہ ٹرمپ کا سپورٹر بسکلی کون ہے یہ وہ سپورٹر ہے most of his سپورٹر جو کہ اس ہات مینی کا ریسپینٹ نہیں تھا نہیں تھا اچھا وہ ہو گیا جو ہات مینی کا جنہوں نے فائدہ اٹھایا ایک قسم کا elite capture ہوا نا elite capture سب سے important چیز ٹرمپ کا آپ اگر دیکھیں گے ووڈ پینک ٹرمپ کو اگر آپ لوس آنجلس یہ 2016 کے جو election لوس آنجلس اور نیو جورک یہ اگر آپ ووٹس نکال دینا ایدہ سے نہیں پڑا نہیں یعنی یہ پڑے ہیں اسے پڑے ہیں لیکن اگر ان دو شہروں کے سب دو شہروں کے ووٹس نکال دینا تو ٹرمپ 2016 کا election بای پوپلر ووٹ تیس لاکھ سے جیتا ہوا ہے اچھا ہلری کلنٹن کو صرف ان دو شہروں سے ساٹھ لاکھ ووٹس پڑے ہیں یعنی یہ یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا گارڈ ہے فائنانشل اسٹیبلشمنٹ کا گارڈ ہے اور یہ ایک ہولی ووٹ کا گارڈ ہے ایک آپ کی صفت پولٹکس کا اور ایک آپ کی فنانشل آپ کی جو ویسٹ کوسٹ ہے جو ہول ہولی ووٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹیک سیمٹر بھی ہے نا کیلیفورنیا سان فرانسسکو ابھی جو ایک ٹائپ کی جو مجھے لگا کہ بری انفیر نے سوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملے کے اندر کہ ہم نے بھی اپنے پیسے دپوزٹ کیوں بینکس کے اندر اور جسرہ امریکہ کے اندر دھائی لاکھ ڈالر تک امریکن گورنمنٹ انشور کرتی دپوزٹ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں کیا ہوئے امریکن گورنمنٹ نے بولا ہے کہ جتنے بھی دپوزٹ ہیں چاہے پانچ کرو ڈالر کا دپوزٹ ہم انشور ہم سارے پیسے دیں گے کیوں سان فرانسسکو is a democratic stronghold ٹھیک ہے وہ اگر یہ پولٹکس بھی ہے اس میں پولٹکس بھی آ جاتا اس کے اندر پولٹکس بھی آ جاتا ہے کہ ایک اپنے لیمٹ سٹ کی ہوئے ہیں اور فیڈرال گورنمنٹ نے اپنی ہی بنائی ہوئی لیمٹ تو رہی ہے صرف اپنے پولٹکل گین کے لیے ایک پارٹی نے اپنے پولٹکل گین کے لیے ایک لیمٹ توڑی ہے کہ ہم ڈائی لاکھ ڈالر سے بھی دادہ انشور کر دیں گے تو مجھے تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بڑی ڈیپ ہے اس کے پیچھے تو ڈیپ فانانچل اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اور اس کے اندر اور یہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2008 سے لے کر اب تک جو امریکہ نے ایک جو create کیا ایک ویلتھ انیقوالٹی انفلیشن تو اب ہمیں پڑی ہے جا کے لیکن اسے ہوا کہ اچھلے ایمپلومنٹ اب گئی ہے لیکن ویج گروہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ کا جو ہائیسٹ ارننگ ایمپلوئی اور لویسٹ ارننگ ایمپلوئی کے درماؤں جو گیپ ہے وہ ایکسٹریم لیول ایکسٹریم لیول پہ ہے یعنی ایک حد ہی کر دی ہے جس کو برنی سانڈرز بھی روتا ہے اور اس سے ہوا کیا ہے کہ جو میڈل کلاس تھی یعنی جس طرح پاکستان کے اندر میڈل کلاس ڈرگل کر رہی ہے اسی طرح ہی امریکہ کے اندر فم 2015 سے دو ہزار بیس تک پری کوویڈ تک پری کوویڈ تک یعنی کیا ہوا ہے کہ آپ کا ایکانومی گروہ رہی ہے لیکن میڈل کلاس جا ہے وہ نیچے جا رہی ہے اس کا افیکٹ ہیا ہوا ہے کہ میڈین رینی دے فنڈ جو تھا کہ ایک امریکن ہاؤھولت کا وہ سیفز چار سو ڈالر تھا یعنی ایوریجی میڈین یعنی وہ ڈیڈیا فنڈ بہت ہی امریکن کے پاس ہے اور یہ چیز بہت امپورٹن تھی ڈانالڈ ٹرمپ کو رائز کے اندر کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ نے کیا بولا تھا ڈرین ڈا سوامپ ڈرین ڈا سوامپ کے اندر آپ کے نیو جورک کے اندر یہ لوگ شامل ہیں جنہیں مستفید ہوئے آپ کے وال سٹریٹ کی فرمز اور آپ کا ٹیک سیکٹر جو کہ سین فرنسسکو میں بیٹھا ہے دونوں کے دونوں دونوں کے دونوں کون ہے دیموکرائٹ سٹرونگ دیموکرائٹس یہ ووکس نیو لیبرالز نیو لیبرالز ایم آپ جو مردی کینون کو کہہ لیں تو اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کا جو ایک تھا نعرہ وہ کچھ حد تک کافی ٹھیک تھا باکہ یہ دیموکرائٹس نے اپنے کنوں کو بچا لیے اور جو ہرڈ ورکنگ بلو کالر ورکر اس کو اڑوا دیئے تو پھر کیا ہوتے ہیں اب 2019 تک یہ وی کم تو 2019 نو اور ہوت منی اس سٹل فلوہنگ انتو در سسٹم اس کے اندر ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا 2013 سے 2018 تک بھئی آپ نے پاکستان میں بڑی ہوت منی آئی تھی یہ ہم لوگ صرف عمران خان کو ازامنا ڈالیں آپ اس نواز شریف کے دور میں بڑا جو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی وجہ سے پاکستان میں جو گروت ہو رہی تھی وہ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ it was the age of cheap money آپ نے جو یورو بانڈ سکک بانڈ جو اس آگڈار نے فلوٹ کیے تھے انٹرنیشنل مارکٹس میں اس سے جو پیسہ آئی ہے اور اس پیسے کو ڈپوزٹ کروا کے اور لونز لے کے جو سپنڈنگ کی ہے massive spending پھر سی پیک کی مد میں بھی بہت آیا سی پیک کی مد میں بھی بہت آیا ٹھیک ہے آپ یعنی دیکھیں کہ میں ابھی اس دن دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو اورنج لائن ہے اس کا وہ مہینے کا 36 لاکھ روپے کا اس کا بجلی کا بیل ہے لیکن وہ بناتی مرمر آکر دو اڑھا ہی لاکھ روپے یعنی دو اڑھا ہی لاکھ روپے یعنی دو اڑھا ہی لاکھ روپے یعنی دو اڑھا ہی یعنی نقصان میں اور انسسٹینیبل پروجیکٹس ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی چیز جس کو امریکن اکانومیس جوزر سٹگلٹس جس کو ایک بڑی اچھیل بات کی کہتے ہیں کہ ہوت منی is not bad ہوت منی کہتے ہیں پیسہ پرنٹ کرنا is not bad لیکن کہتے ہیں اس کی جو spending ہے وہ بہت depend کرتے ہیں آپ پیسہ پیدا کر رہے ہیں آپ پیسے education آپ پیسے ہیل سیکٹر میں کر سکتے ہیں آپ پیسے production فسیلٹیز میں کر سکتے ہیں آپ نے کدر کی کمپنیز کمپنی اگزیکٹیوز اور یہی چیز پاکستان میں بھی ہوئی ہے یعنی آپ نے ایک شورٹم پروجیکٹ شروع کیا اور ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ شروع کیا سارے سارے نواز شریف کے دور کے پروجیکٹ شورٹم تھے پہ جبھیکٹ پروجیکٹ پہ کر کمپنیز پیسے پکتے ہیں اس کے اند میں ایک بڑا خطرناک سین ہوا جس کے بعد پھر وہ کبھی بات ہی نہیں بینکس نے اپس پر ایک دوسرے کو لنڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس انٹرس ریٹ پر لنڈنگ کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں اوہرنائٹ انٹرس ریٹ اکٹوبر 2019 کے اندر اوہرنائٹ انٹرس ریٹ شورٹ اپ تو ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ پر چلا گیا جس کا مطلب ہے کہ کہ the banks they weren't lending money to each other جس کا problem کیا ہو جائے گا کہ جس bank کو پیسے چاہیں اور سے پیسے نہیں مل رہے they won't have the money to open the bank the next morning what do the federal system do they start injecting money 70 billion dollar a week 70-800 dollar اور یہ اکٹوبر میں ہو رہا ہے اور federal system نے کہا جیرون پاول نے کہ میں صرف کروں گا 4 ہفتوں کے لیے he kept on doing it till covid 19 اور covid آگیا صرف پھر covid آگیا پھر covid آیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک massive stock market drop کرتی ہے بلکل اور پھر جیرون پاول کہتا ہے کہ میں stock market کو نہیں گھنے دوں گا interest rate پھر zero پہ وہ لے کر آتے ہیں اور 4 to 6 trillion dollars پھینگ دیتا دورن the covid یعنی بڑی مزیدہ بات میرے نا جان نے وہ نے امریکا میں بتائی کہ امریکی اتنے اچھے ہیں امریکن جو سو گوڈ کہ کہ جپان بھی گئے تھے وہ جسٹیمولس چیکس جو پیکیز ملے تھے وہ جپان بھی گئے تھے جن لوگوں نے جن جپانیوں نے کبھی 70s یا 80s میں امریکہ میں کام کیا ہو تھا ان کا بھی 14 14 16 16 ہلار ڈالر کے چیکس گئے تھے جپان جا رہے ہیں جپان جا رہے ہیں کتنے اچھے ہیں امریکی بس ہم رہے ہیں ہمیں امران خان نے دیا تھا 12 12000 12000 وہ ڈالر تھے وہ ڈالر تھے وہ ڈالر تھے وہ 1600 ڈالر 1800 ڈالر اتنا آتا تھا منتھلی منتھلی اتنا آتا تھا میرے میرے بھی جاننے والے نے اس سے مستفید ہوئے بہت لوگ مستفید ہوئے اس سے کیا ہے امریکہ میں بیٹھے امریکہ میں لور میں نہیں امریکہ میں امریکہ میں ہماری ابھی ہم مددہ تک نہیں پہنچے ایتنا ہمارا لیول نہیں ہمارا بھی تو پوستر کوڈ سسٹم چینج ہوگا تو شاید چیکس ہی جگہ پڑھے گا لیکن یہ پھر کیا ہوتا ہے then what happens is کہ سٹیمولس چیکس آتے ہیں لوگ کام پہ نہیں جا رہے اب لوگوں نے کیا کرنا ہے پروڈکٹیوٹی ختم ہے مسیل ختم ہے وہ سپینڈین ہو رہی ہے سپینڈین ہو رہی ہے اب سپینڈین ہو رہی ہے سپینڈین ہو رہی ہے مارکت کے اندر سپینڈین ہو رہی ہے میم سٹاکس کے اندر سپینڈین ہو رہی ہے کرپٹو کے اندر کرپٹو کے اندر ٹھیک ہے جس کی وجہixí च höher تیکروہ کے کرپٹو کے Price پیابا جاتی ہے جس کی اندر ان کمپنیوں کے سٹاک پرائیسی کے معنی م رہی ہے جن کا literally کوئی فیوچر ہی نہیں ہے یعنی سیریسی نو فیوچر لیکن سٹاک پریسی اوپر جائے جا رہے ہیں مطلب وہ لگا پاڑے پر لگا دیا ہے قوم کو پوری قوم کو لگا دیا ہے فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تو پورا ایسی گزر رہا ہے ٹھیک ہے سٹاک مارکٹ اوپر جائے جا رہی ہے وہ ہلا گلے میں گزر گیا ہے وہ ہلا گلے میں گزر گیا یعنی جو ببل فیڈرل ریزرف سسٹم نے دو ہزار آٹھ میں شروع کیا ہوا تھا اس کے اندر ابھی بھی ہوا بھری جا رہے ہیں بھری جا رہے ہیں اس کے اندر اور کووڈ میں تو ایکسٹریم لیولز پر پہنچتے ہیں اور اب ہم اس کا دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کا ویڈراؤول افیکٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب جو ہے جروم پاول سیریس سیریس انفلیشن ایکسٹریم لیولز پہ پہنچ کی ہے ان کو جو پرابلم سب سے زیادہ ہے وہ اس کے اندر ہے کہ انفلیشن فر نیسیسری آئیٹم سینا وہ بہت اوپر جا چکی ہے جس سے انسان اور جس کو نیچے لانے کے لیے پاکستان میں میں دیکھ رہا تھا ہسٹری کا پچپن سال تیس چاری سال کا سب سے زیادہ انٹریس ریٹ اس لگا ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی دو فیصد بڑھانے ہیں اور یہ ٹونٹی پرسنٹ پہ ہے بکوز آپ کی انفلیشن اکتیس فیصد پہ ہے اور انٹرس ریٹ بڑھانے ہیں وہ افیشل اکتیس فیصد پہ ہے اور افیشل 65 پرسنٹ پہ ہے وہ سٹیو ہے ہاں سٹیو ہنکے نے بتایا ہے 65 پرسنٹ پہ ہے اور 65 پرسنٹ پہ ہے میں یقین سے بتا سکتا ہوں تو انٹرس ریٹس ہائے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سیلیکون ویلی بینک گیا ہے سیگنیچر بینک اور سیلور گیٹ بینک وہ ٹوٹ رہی ہے تو یہ جو جو کریٹس ریس ڈیفالٹ ہویا ہے اب اس میں جو لوگوں کے پیسے پڑے ہیں جو سویس بینکوں میں باقی بینک ہیں اور جو اس بینک میں ہوں گے تو ان کو کیا اب پریشان ہو جانا چاہیے پریشانی ہے پریشانی ہے آلوڑی آپ کو میں ابھی بتا تھا پیسہ کان جائے گا پھر جو ان کا پڑا وہ یعنی کہ نگل گیا ہے بڑی گیم ہوگی ہے یہ گیم نہیں 16 ارب ڈالر جو لوگوں کا ڈوب گیا ہے جو جن لوگوں نے کریڈٹ سویس کے جو کہتے ہیں نا کہی کارپرٹ بانڈز پریشو کرتے ہیں سولہ ارب ڈالر کے بانڈز جو ہولڈ کرے تھے وہ سویس نیشنل بینک نے بولا ہم نہیں پیے کر رہے سکسٹین بلین ڈالر لوگوں کا ڈوب چکا ہے پھر اس کے علاوہ کریڈٹ سویس نے کافی زیادہ انویسمنٹ گرین سے کیا جو کہ ڈوب گئی ہیں لوگوں کی جس کی وجہ سے آپ کا کہتے ہیں کانفیڈنس بہت گر چکے گر چکے اور دوسرا دیکھیں یہ تو بھی موٹی موٹی باہ بتا یہ نا what happened on جو کہ آنکھوں نے دیکھا ہے جو نیچے جو ہو رہا ہے کہ اس ہوت مانی کی وجہ سے آپ کے میکسیف سکینڈلز آئے پینما ہو گیا پینڈورا دیکس ہو گیا آپ کا ڈالچے بینک کا 55 بلین یوروز کا کمیکس سکینڈل جس کے اندروں نے 55 بلین یوروز کا ٹیکس ویڈ کیا ہو گیا دوسرا اور اب یورو کا ایک دینیش پینک دانس پینک اس نے منی لانڈرنگ کی ہوئے رشیہ سے اتنے بڑے آپ کے سکینڈلز ہیں جو کہ یعنی کہ پھر وہ سکینڈل بھی سامنے آتے ہیں سکینڈل بھی سامنے آتے ہیں وہ آنا پڑتا ہونے آپ کا ملیشیا کا ون ایم دی بی کا ٹھیک ہے گولمنٹ سیکس نے کیا وہ بھی اسی وجہ سے ہی تھا کہ easy money hot money اس کو سکینڈل یعنی اپنے آپ کو you know بینکس تو یہ کام کرتے کرتے ہیں پیسے تو انہیں بنا نہیں اب اس کے اندر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ چلو بینکہ کو سوڑنی ہے وہ جو انڈویجیل بینکر ہے ہم ہم ہی اس گھڑ گریڈی لیکن اس ایج نے جو ہمیں چیز دکھائی ہے اس ایج نے لالچ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا لالچ کئی لوگوں کے لالچ کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کئی لوگوں کے لالچ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس کا جو ہمیں امپیکٹ آنے والا ہے وہ جو پاکستان کے اندر وہ ملے یہ لگ رہے کہ ہمارے لیے آگے جو ہم نے فوراں ڈیٹس اٹھائے ہیں اس کی ری سٹرکچرنگ میں ڈیفیکلٹی کے چانسز بڑھ گئے ہیں بڑھ گئے ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جب امریکہ میں 2008 کا کریسز دیکھیں 2008 کے کریسز کے بعد ایک رزلٹ آیا تھا کہ امریکہ کو گلوبل پولیٹک سے جیو پولیٹک سے تھوڑا پیچھے ہٹنا بڑا تھا اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے بلکل اس کا کیا نتیہ نکلا ارب سپرنگ نکلا چائنہ کا رائد پاکستان کے اوربٹ سے نکل گیا پاکستان 2011 کے لیے بالکل ہی ہے آفٹر 2013 جب سی پیک شروع ہو گا تو کافی زیادہ ہم اوربٹ سے نکل چکے تھے ہاں 2011 سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن اس باری ڈینامکس ڈیفرنٹ ہے اس باری ڈینامکس ہی ہیں کہ اگر تو بی دی اینڈ آف دی سیئر 2008 کا کریسز ریپیٹ ہوتا ہے تو کیا چائنہ بچانے آئے گا امریکہ کو امریکہ کو اس بار اوہ بی گ گویسٹن بی گویسٹن بی گویسٹن آرٹ میں تو بچالیا تھا آرٹ میں تو چائنہ نے اس لئے بچانا پڑا تھا کیونکہ چائنہ کو اپنا رائز برکرا رکھنا تھا منفیکچنگ مینفیکچرین 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 میکبچرین جو کہ ان کا دیگریز گئی اور اس میں بہت بہت بڑا چنک یو ایس کو تھا ان کی ایکسپورٹ کا چارسو ملین ڈالر کے کے لیے اور دوسرا رشیا کا رائز بھی ہوا تھا یہ ہوت مانی کے لیے رشیا کا بڑا رائز ہوا تھا رشیا تھوڑا 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 کول ہونا شروع ہو گیا امریکہ کے ساتھ اگر چائنا نے سات سو ارب ڈالر کے یو ایس ٹی بیلز ٹریجری بانڈز دی ہیں تو رشیا نے بھی چار سو ارب ڈالر کے نا اوبر ٹائم پیریٹ لیے خریدے تھے پیسے دیئے تھے رشیا نے بھی یو ایس کو لیکن یہاں بھی پاکستان کا کیا رہا تھا کہ ہمارا تو سارا کا سارا چلیں چائنا کا کردہ چھوڑ کے جو باقی جو میسیو چنک ہے جو کہ ویسٹرن انسٹیٹوشن کو ہم لوگ او کرتے ہیں اس کے اندر ہماری بہت ڈیفکلٹی ہے اور ابھی جون کے اندر اور اس میں کیا ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں وہ تو ہم سے تو پرنسپل نہیں پیہ ہو رہی یعنی ہم نے تو پرنسپل پیہ کرنی ہے پرنسپل اماؤنٹ پیہ کرنی ہے انٹرسٹ ریٹ تو وہ بڑھایا ہے نا بڑھایا میں تو پرنسپل اماؤنٹ پیہ کرنی ہے بائی سارب ڈالر کی جون کے اندر اور میں آج کل بھی یعنی کافی امپورڈنٹ ہے کہ ہم تو نیوز کے اندر میں دیکھتا ہوں تو پیپل آنروس باورد بینکنگ سیکٹر اور وہ ہی بات آگے کہ بینکنگ سیکٹر اتنا زیادہ دنیا کا وہ ہو چکا ہوئے والیٹائل والیٹائل بھی ہے اور جوائن بھی بہت زیادہ جوائن جوائن اچھا یعنی کنیکٹڈ ہے کنیکٹڈ ہوچکے اس کے یہاں اس کی امپنکیشنز یہاں تک آئیں گی اس کے جو شوک ویفز ہیں شوک ویفز ہیں وہ پاکستان میں پاکستان تک آئیں گی پاکستان تک آئیں گی لیکن اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ how quickly china is going to move bricks بھی آپس میں کوئی trade کی باتات کر رہی ہیں کہ ڈالر کو ڈچ کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں ڈالر کو ڈچ کریں انڈیا اور رشیا تو کر چکے انڈیا اور رشیا تو کر چکے ہیں انڈیا اور رشیا کر چکے ہیں سعودی야 اور چینو بھی اگری ہو گیاں iran اور چینو کر رہے ہیں برازل بھی آرہ ہیں اور ارجنٹین بھی آرہ ہیں نہیں برازل اور ارجنٹین اپنی گیم کرے ہیں ساتھ آacı کہ انڈکہ کیونکہ اب دیکھیں کہ کہ 2008 ریپیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ if it happens it is when it happens کیونکہ یہ ہونا لازمی ہے کیونکہ ایک stock market کے اندر جو bubble ہے وہ بہت بڑا ہو چکے ہوئے دوسرا جو سب سے جو important چیز ہے جو کہ کہتے ہیں safe haven the bond market جہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ bond market میں کوئی پیسہ لوس نہیں کرتا لیکن یہ سیلکون ویلی بینک جو ہے نا یہ اس کی اب ایک وہ کہتے ہیں نا ایک سبوت ہے کہ that you can lose money in the bond market جو کہ اب کافی نا یعنی کہتے ہیں نا شوکنگ ہم ایرہ میں گھس رہے ہیں جہاں پہ جس بندے جس 2008 کے crisis نے اور اس کے جو آگے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے ٹرمپ کا رائد ہوا اب ٹرمپ کو انڈائٹ کیا ہے اس کو وہ کہا ہے فرد جرم اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ فرد جرم اس پہ لگا رہے ہیں اور let's say august september کے اندر فنانشل کوئی ہے امریکہ میں اسپیشیٹ کے کیوں کیوں بچایا گیا ہے سب ڈپوزٹرز کیوں بچایا گیا ہے کہ آپ نے ڈھائی لاکھ ڈالر کی ایک limit set کی ہے لیکن آپ نے ڈیموکریٹ constituency ہے تو آپ نے سارے سارے پیسے پورے پاپس کی ہیں اور اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت ون ٹریلین ڈالر کے ڈپوزٹس اننشورد ہیں اور question جو ریز ہوا ہے کہ کیا اب وہ ایک خرب ڈالر جہاں وہ انشور کرے گی فیڈرل گورنمنٹ اے یو ایس کی گورنمنٹ کے نہیں یعنی اپنا constituents تو بچا لی ہیں اپنے جن لوگوں سے campaign funding لینی ہے وہ تو بچا لیا لیکن what about the rest of the americans the rest of the americans تو یہ ہے اس وقت پاکستان میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے impact پاکستان تو already ہم اتنی بری situation میں ہیں ہم تو IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے کتنے عرب ڈالر کی اور ہم ادھر 1 billion ڈالر ہم 1 billion ڈالر کو رونے ہیں 1 billion ڈالر کو اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں جو خود collapse کا شکار ہوئے ہیں جو خود اس وقت اور ہم اپنے region کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں seriously The actual dash یہ جو چیز ہے کہ This is mind boggling mind boggling ہے کہ ہمارے policy makers کو کیا نظر نہیں آرہا اور ہمارے policy makers وہ کہتے ہیں کہ they are not envisioning کہ جب بھی امریکہ میں وہ financial crisis آئے گا امریکہ جیو پولیٹک سے step back کرے گا step back کرے گا کیونکہ the US government وہ سب سے اتبادہ کیسے درتی اپنی عوام سے بالکل عوام نے کہا ہم پہ کیا تم یکرین کو پیسے دے رہے ہو ہمیں تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہمیں کیوں نہیں دے رہے اور وہ سب سے اتبادہ کیونکہ the US جو امریکی عوام ہیں ان کے بعد وہی بندوقیں ہیں جو امریکن ملٹری کے پاس ہیں اس تھی تو وہ سب سے اتبادہ اپنی عوام سے درتے ہیں ہاں 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 جو دوسرا تو میں آپ کو سعودی عرب سے یاد ہے سیلکون ویلی بینک کے لئے کافی دار پیسے سعودیوں کا بھی تھا اچھا ہاں جب انہوں نے راونڈ اف جب انہوں نے راونڈ اف جب انہوں نے راونڈ اف ملے گی there are strings attached اور وہ ہی میں نے آپ سے last time جب بومر اکنومس میں بات کرے تھے تو MBS is not a boomer MBS is a millennial اور millennial پیسہ ادھر لگائے گا جہاں پہ اس کو return نظر آئے گا وہ ایمین ہی دے گا ایمین ہی دے گا اور یہ ہمارے جو policy makers if they are thinking کہ IMF کے ساتھ deal ہو کر سعودیہ پیسے دے دے گا بھول جائیے not gonna happen MBS looks more visionary than our policy makers than our boomers MBS is very visionary اور اس کی imagination very strong لیکن اس کے پاس بھی کہتے ہیں کہ limitations ہیں اس کی اور یہ جو global financial crisis آئے گا وہ اب اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو defend کر رہے ہیں کہ اگر crisis آتا ہے تو اس نے اپنے ملک کو بچانا اس نے پاکستان کو نہیں بچانا وہ اپنی سائٹ سیکیور کر رہے ہیں وہ اپنی سائٹ سیکیور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ چائنا کے ساتھ اپنی الیدہ بلڈپ کر رہے ہیں کہ چلو جوان میں کرتے ہیں ہم لو ٹریڈنگ ایک سائٹ سیکیور کر رہے ہیں ایک سائٹ سیکیور کر رہے ہیں تو پاکستان کے لئے انفرچنیٹلی کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے اچھی خبر نہیں ہے because vision vision less leadership vision less leadership vision less leadership ہے بہت عوام پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں یعنی very sorry to say کہ جو بریانیوں کا میں نے دیکھا بریانی کے ڈبوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ریسنٹی جلسے کے اندر بہت احسوس ہوا دیکھ کے مجھے کہ کہ we've come down to this level this level اور ابھی آپ نے سنا ہو کہ کراچی کے اندر جو ہوئے کہ ہمارے اکنامے کھلاتے ساتھ تکاہ ہیں سٹمپیڈ ہوئے دس لوگ مار گئے ہیں فیکٹری کی دیوار گر گئے ہیں کہ کس چیز کی فیکٹری کی بن رہی ہے تو جہاں پر وہ house of cards امریکہ گر رہے ہیں financial house of cards ہماری ہی اصل اینٹ کی دیواریں گر رہی ہیں ہم so let's see let's see کہ the future this year is going to be very shocking and very exciting hopefully it's exciting best of luck اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ